وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکہ میں اس کے بعد سے پندرہ برس گذر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا ایک پیسیو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھکا مرحلہ آ گیا یعنی آرمڈ کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلوار نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بالکل ختم ہو جائے فتنہ وہ کیفیت ہے جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورتحال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے دین بھی جزوی نہیں اللہ ہی کتابے آ جائے فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے